ملتمیز شاید شاید فضائل و مسائد زاکریہ علی بیت سیدی برادو سین شاید آپ سائی بار پر سامنے زکریہ علی محمد پر شروع دینے دو زہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے علیہ کل حجیت بن بن سن سلواتکا علیہ وعلا آبائی بیہاد ساتھ بیگلے ساتھ ولیم وحافظم مقاعدم مناصرم ودلیلم وعینا عطا تسکنہو وردکتون وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد یا کاشف القرب امجحل حسین علیہ السلام اکشف قربی بحک حقیق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوب فنتصر بحک دم الحسین علیہ السلام بحک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحک پاک سیدہ سیدہ نسائل علمین خاندان سیدہ تے بہاواز بلند سلوات پڑھو ماشاءاللہ مجلس افاق دی روحانیت اور مقبولیت دی خاضر ایک مرتبہ پھر بہاواز بلند سلوات پڑھو ذکر باگ کے ذکر دبار اس سے شریف فرما ہوں دیں توڑا سڑا ایمان اور اگیدہ ہے کائنات دبار اس صفحہ ازادے اندر بارگادے اندر موجود ہوں دیں ذکر دبار سنیام در اس اقبال دی خط رکھا بند کر کے سر جکا کے باہوازے ولن سلوات پڑھو بانیاں نے مجلس دے سادات ازام دے اور اس ماتمی سنگت دے اس پورے اشرین و قرآن علی سنگت انہ تمام دے مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر ڈنگا شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانین چھوڑ کے جا چکے انہ دے بلندی درجات دی خاطر مل کے سلوات پڑھو بار میں اگر یہ آمدو سے تو سلامتی وسے جتنا جتنا دل تڑپ دے اتنی ہی باہوازے بلند سلوات پڑھو انہو کرید آغاز کری اللہ حمد صلی اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مل کے سلوات اللہ حمد للہ رب العالمین وَالْعَقْبَاتُ لِلْمُتَقِينَ وَجِنَةُ لِلْمَوَاهِدِينَ سونی سلوات صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد وَجِنَةُ لِلْمَوَاهِدِينَ مصطفی حسنین دنانت سونی سلوات ماشاءاللہ مالک تھوڑا قدم قدم ٹورکی آیا بار گئے تو ہی دیش قبول اور منظور فرمائے بھائیان در صفحہ اذا بچھایا مالک قبول اور منظور فرمائے ذکر در صدقہ میرے مالک جنہ جنہ میرے زمین جو جو دبا ملائین تمام دیں شرعی نیک حاجات قبول اور منظور فرمائے ذکر در صدقہ میرے مالک جتنے ازادار صفحہ ازاد ہندر رات دے سوئلے تشریف فرمانے جو جو نیک حاجات رکھ دیں مالک قبول اور منظور فرمائے میرے مالک ذکر در صدقہ ملک باکستان جہار ماندار بندے دی مدد فرمائے ساڑھے حقیقی بارہ سجد دوران آخر و زمان احجاب اللہ قدرت اللہ منتقیمِ آلِ یاسیندہ جلد اس جلد زہو فرمائے میرے بھائی شپوردی والدہ بیمارے مالک ذکر در صدقہ ندی صحتنا زندگی دراز فرمائے طاہیر شاہ جی مالک زندگی دراز فرمائے حضور گندہ سایا انہوں نے سنا دیکھے مہدائم فرمائے دنگے شہر دے مومنین و مومنات دائی پیار محبت سادات دائی پیار محبت ہمیشہ قائم و دائم فرمائے حکمائی تعمیل ہو گئی تھوڑے چیرے ہیں دی زیارت ہو گئی ملک شام شام دا بہت بڑا تاجر نام عبداللہ بن عمر کہ دابلہ لکھ دے تجارت دے وچے دا بہت بڑا نام آئی تجارت دے لحاظ نال ملک ملک با وجیس دی ہر بندہ اسنو جاندہ یہ دی مشہوری گئی کسے شہدی اسنو کمی نہیں نہ دولت دی نہ زر دی نہ دیناران دی نہ جاگیران دی نہ رکبیں آن دی کسے شہدی وی اسنو کمی کوئی نہیں ایک ہی پریشانی یہ سنو چبی گھنٹے جڑی پریشان رکھ دی ہے ہی وہ پریشانی نہیں ہے ہی وی ادھے گھار اولاد کوئی میں تو مجھو ہے جناب اگر اجازت ہوئے تو میں اپنی نوکری دا آغاز کر دیتا ہوں حضرت کو مائیوں بندے کو لگر پیسہ ہوئے تو اگر گھارچ اولاد نہ ہوئے بندے نو پیسہ بے مائنی لگ دائے بے سود لگ دائے بندہ دے یہ دولت کوئی ساری میرے کو لے لے ہوئے تو میں اولاد کوئی اگر دے دے ہوئے یعنی میں اولاد مل جاوئے دولت بے شک ساری چلی جاوئے اگر بندے کو دولت ہوئے اولاد نہ ہوئے میں بڑے ارب پتی بندے بے کھینجڑے اولاد دی وجہ نال پریشان نظر آئے تو جو ہے سائبان توڑی جنگی درہا ہوئے کیمرہ میں نے بھی رائے اسنو ایک جگہ انتے روکنا کوئی ضرورت نہیں اسنو چکے کبھے پھیرن دی کیونکہ روشنی ہٹ دی ہے چیرے تو پھر نگاموں میں ہٹ جن دی ہے تو بزرگو بھائیوں ایک پریشانی جڑی اسنو چوی گھنٹے پریشان رکھ دی ہے او اے 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 میں نہ میرے گھارچ دیئے نہ میرے گھارچ پترے ایدنیا جاگیران دولتاں خزانے رکبے جاگیران یہ میں کدے لے جانے ہیں اگر کھانا لانا ہوئے کتاب اللہ لکھتے ہیں مدد دے بعد دے گھارچ بیٹی پیدا ہوئی اور کتاب اللہ لکھتے ہیں کہ مذہب ظاہر نصدہ یا عیسائی یا یہودی یا مسلمان ہے کوئی دیں گے آلے میں اتنی سونی تو ساں توجہ کر لی توڑی توجہ اسے گلدی دلیل ہے جو تو ساں میری گل بڑے غور دینا سون دے پیو دے گلہ میں نتیجہ دینا چاہنا بیٹی دے پیدا ہونتے بڑا خوش ہویا ملک شام ہے چیز اعلان کروایا بھی جیسے مجھے ڈی شہ چاہی دی میرے گھروں آ کے لے جاوے دانے چاہی دیں کھانا چاہی دیں خزانہ چاہی دیں دولت چاہی دیں کس ان کوئی شہ چاہی دیں خوشی میں اتنی جو سال ہاں سال دے بعد میرے گھرے چولاد پیدا ہوئی ہے مہمیں بیٹی یہ من پتران تو دیر پیاری ہے بندے آئے کئی کئی دہاڑے کھانے چل دے رہے غربہ مسکین لوگ یہ دے گھروں آ کے کھانا کھان دے رہے بھدر کو بھائیوں وقت گجرے آ کو جرسے دے بعد اس نے پتہ لگا بھی میری گھر جیڑی بیٹی پیدا ہوئی ہے اکھان تو نابین ہے اکھان تو نابین ہے پریشان ہو گیا اس بھائی جان وزیر بلائے مشیر بلائے تاجر بلائے غلام بلائے سارے آن ملاقیات ہے دوسری مختلف ملکاں جاندے ہو ملک ملک کے تجارت دیگردنال میرے کم دے حوالے نال دوسرے جاندے ہو تھے ہر ملک کے جا کے اعلان کرواؤ بھی کوئی حکیم ایسا ہو جڑا میری بیٹی دا علاج کر دے ہوئے جڑا علاج کر سی اسنو دولت دے سا جتنی اومو ہی چکڑ سی اتنی دے سا جڑے ملک کے جاگیر اکسی جاگیر بھی دے سا جتنا خزانہ اکسی اتنا سونے چاندی نال جواہرات نال اوم اللہ دے کے اسنو واپس بھی سانجڑا میری بیٹی دا علاج کر سی اعلان بذرگوں ہویا ہر جگہ تے ملکاں دے چلان ہویا خزانیاں دے لالچنو انام دے لالچنو رقبیاں دے لالچنو ملکاں دے پائے دے حکیم چوٹیاں دے حکیم حبداللہ دی بیٹی دا علاج کرن وستے شام پہنچے کیونکہ داد علیہ جو میں گل کیتی نہیں صرف میں جو توڑی توجہ وصول پہ کرتا تاکہ جتنے ازادار بیٹھن ایک ایک لفظ تے توڑی توجہ ہو جاوے تو دے بعد میں گلہ رزلٹ دیوان نتیجہ دیوان پھر لطف آنے توڑے گلداد وصول کرن دا بھی جس ویلئے حکیم پہنچے مزرگوں حکیم پہنچے اونا اچھا ایک ہور گل ہے کہ جڑا بھی حکیم آن دائی بابا جی او دی کوشش ہوندی سب دو پہلے علاج میں کروں او دے زین چوندہ مطلب میرو تو پہلے کوئی حکیم علاج کر دے تے نام تا میں نے ملنا کوئی نہیں اس پہلے کر دے نا ہر حکیم اسے تکو دو جو پہلے میرا نمبر آوے پہلے میرا نمبر آوے پہلے میں علاج کروں عبداللہ انہ دے چیرے دی پریشانی وے کیتے وے کھے بے انہام دے لالے دی وجہ نال پریشان پہ اندے نبداللہ وے کیا دے پریشان نہ ہو تو اڈے چونکہ سے ایک بھی اگر علاج کر دیتا نہ تو جیڑا حکیم جیڑی شایبنگسی میں اس نو دے ساں تو اڈے چندگی ہو انہاں کے ٹھیک علاج کرنا ہم اسے حکیم اگے ودے نبض بکھی نبض بکھن دے بعد اکھاں بکھیاں انکہں کھولی ہیں بکھیاں دیکھ پاسے ہو پہ کھلو گے جیڑا حکیم بھی اگے اندائی بھائی جان نبض بکھے اکھاں بکھے پریشانی دے اللہ میں جھیک پاسے ہو کے کھلو جائے جیڑا سارے حکیم کتار بنا کے دیوار نال کھلو گے بھرے دربار جبندے سارے پریشانوی ملکہ چو حکیم آئے کوئی عام حکیم نہیں چوٹیاں دے پائے دے حکیم لے کے آئے خودے باوجودے سارے دے سارے پریشان ہو کے کھلو گے وجہ عبداللہ کے ودے سکے تو انہوں میں مختلف ملکوں چو بولایا ہے پریشان کیوں ہو انہاں کھاں گل ہی پریشان نہیں ہے کیڑی انہاں کھاں علاج اے نممکنے تیری بیٹی دے علاج نممکنے الہ علاج تیری بیٹی دے علاج نہیں ہو سکتا کیوں ہو سکے انہاں علاج مرضے پدیشی ہی نابینہ ہیں پیدا ہی اے نابینہ ہوئیے اللہ دی طرف انہاں بینہ ہیں دنیا تے آکے نابینہ ہوئے آپ پھر بھی دے علاج ممکن نہیں لیکن ساٹھیاں نگاہوان چیدہ انہاں علاج مرضے اے دے علاج نہیں ہو سکتا بھریا دربار خاموش عبداللہ پریشان سارا دربار خاموش اچانک ایک مولا دے محب سامنے آیا ہو سکے انہاں دے وسط گل نہیں میں ایسے حکیم نو جاندہ جڑا لا علاج مرضہ دا علاج کردہ آئے 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 میں ہونے دا مرید ہوں یہاں کونیں او سکا جی مدینے دے سیادیں زندگی دراز ہے زندگی دراز ہے لطف لینے جو ملے ہیں دا مارفتہ لے جڑے عزادار بیٹھے جنہاں مارفت ہے مولا دا فرمان ہے کہ ساڑھی مارفت رکھا کرو چھڑا منیاں نہ کرو ساڑھی مارفتی بھی رکھا کرو اور مارفت رکھنا لے تھوڑے ہوں دے اس تو میں پیادا ہوں مارفت رکھنے لے عزادار جملہ میں تو ہڑے وستے پی پڑھنا جنہاں مارفت رکھ دے ہوئی انہاں دے میں چہرے پڑھنے دے بعد پتہ لگ جانائے پینا جملہ میرا کیسے رنگچ وصول کیتا ہے او سا کہت تو انہاں کی میں جان دیں تیرا تعرف انہاں نالکی میں ہوئے آئے او سا کہت شام دے ویچ قبیلہ ابن حاشم دے لوگ تجارت کرن وستی آیا اسے قبیلے دے تجارت کافلے دے ویچے کیسا سردار ویا جدے چہرے دا نور دستا یہ کوئی آم نہیں او سا کہ پھر اسے شام دے بعد آ رہے جڑے جڑے میں ویکھے لوگ انہاں دے چہرے ویکھے انہاں دے ایمانداری تو متصر ہو کے لوگ انہاں دے کول آن دیا انہاں دے دعا کر دیا انہاں قبول ہون دی آئے او سا کہ اچھا او سا کہ میں نے یقین ہے اگر توں اٹھے لے جا تیری بیٹی دے علاج ہو جیسے او سا کہ اچھا چلو ٹھیکے تو انہاں دے مریدیں او سا کہ جی بلکل مریدہ او سا کہ چلو ٹھیکے خزانے نالچا زر دولت دینار جتنے دن چائی دن لطف جڑے بندے لے رہے ہو انہاں ویسے جملہ پڑھنا چاہنا جنہاں نیندر آئیے انہاں جملہ پچھے رہے جانہاں انہاں گالدی سمجھنی آنی ویشاہ پڑھے آگے وے آؤ میں تھوڑی نیندر آن دو چار بندے جڑے نیندر جو بیٹھن انہاں جگاماں تے انہاں تک جملہ پہنچاماں جس ویلے آکھے نا زر دولت چاہ دینار چاہتے انہاں لے جا انہاں ایتھے لے گیا جس ویلے آکھے ناں ایتھے لے گیا اس ویلے مولا دے محمد اسکر آگیا دے وہاں عبداللہ جدی تیری شان شوقت ہے جدی دھاجتے جدے مانتے تیم پہ آتے ہیں دولت چاہتے انہاں ایتھے لے یا تو ایک ملک دہتا جا رہے ہیں جنہ دی میں گل پہ کر دا کائنات دے بادشاہ ہیں اسے کہا وہ کائنات دے بادشاہ ہیں اسے کہ پھر اسے کہا اگر جانے ہی علاج کرانے اتھے توڑ جانا پہنے ہونا دے بوئے تھے اے جملے جڑا مارفتہ لے اے جملے جڑا مارفتہ لے انہوں سمجھنا جس بندے انہوں میں با خدا سیدنے سلام کرنا ہے جنہوں نہ سمجھائی انہوں میں سلام کر دینا ہے اگر اے جملہ تو سنیا ہوئے پھر بے شک بندہ نہ بولے لیکن اے دی مارفتہ لے جملے جس سمجھ آ جاوے تھے پھر علی حق دی صدا بھی بلند ہونی چاہی دیئے تو میں چیرہ وے کھلنے کینہوں سمجھائی جس بھی لیا کہنا انا دے بوئے تھے جا اے سکے تے میں کی کرا اے سکے کرنا دی لوڑی کوئی نہیں اے سکے خزانے لے جا وہاں اے سکے نہیں صرف انا دے بوئے تھے دھیر علا کے جا جڑا دھییاں نال لے جاوے انہوں خالی نہیں چھوڑ دے جڑا دھییاں انہوں دے بوئے تھے لے جاوے انہوں خالی نہیں چھوڑ اے سکے ٹھیک ہے بیٹی نال لے سفر شروع کیتا مدینہ دے باروں پہنچتا پہ یلی باتشاہ فرمایا سلمان جا کے ساڑھے مہمان دا استقبال کر ہائے 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 سلمان ساڑھے مہمان دا استقبال کر اے عبداللہ دا ہے میں مدینہ دے باروں پہنچے دا پہ اجے میں پہنچے یہاں داخل نہیں ہوئے شہر دے اندر آدھے میری ایک چہرے تے نگاہ پہیے چہرہ وے کھنے دے بعد آدھے میں پک ہوئے ویجن سامنے ہستی آ رہی ہے اے مسلمان ہیں آدھے جس ویلے میں نیڑے لکاں میں نے انجھ محسوس ہویا ہے بجڑہ سامنے کھلوتا ہے میرے انتظار جی کھلوتا ہے بریق جملائی جنہوں سمجھ آئی کچھ اشارے ہوں دیں بریق اشارے ہوں دیں جی سمجھا ہوتا آؤ میں جملہ تھوڑی جی تشریح کر دے ماں جنہ نہیں سمجھ آدھے میں قریب آئے ہیں اوہ بندہ بول سی جنہوں آمنہ دلال دی حدیث یاد انہیں سلمان اہل بہت اچھو ہیں جنہیں نہیں یاد حدیث میرا قصور نہیں گھر جا کے کتاب پھرول کے پڑھ لینا جناب سلمان دا مرتبہ کتنے مقام کتنے جس انہوں پاک سیدہ نانہ آکھے آئے آؤ میں ادھا رتبہ دسنا چاننا جس ویلے جناب سلمان دے چہرے تے نگاہ پئیے نا آدھے میں نے پتہ لگے یہ جی سامنے کھلوتا ہے ایک تا مسلمان ہے دوسرا دا چہرہ وے کہ میں نے یقین ہو گیا اے وی میری بیٹی دا علاج کر سکتا ہے ہوئے 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 اے وی میری بیٹی دا علاج کر سکتا ہے جنہوں اہل بہتی چھو بڑھایا ہوئے آمنہ دلال کوئی عام تا نہیں ہو سکتا ہے مارفتہ لے لوگوں جس ویلے آدھے میں کول آیاں میں انہوں نے میری علوے کیا کھے پہنچائے ہو میں کھا جی تسی کون میں نوک کر رہا ہوں بندے اپنا تعرف کران دن بندے پوچھو بھی کون ہو آدھے جی میں فلانی مجلس دبان نہیں ہوں کسے نے پوچھو تو کونے ہوا دا ہے میں ازاد آ رہا ہوں کسے نے پوچھو تو کونے ہوا دا ہے میں ازاد کر رہا ہوں تو بڑا وڈا ازاد کر رہا ہوں آؤ میں جمالہ پہنچا ہوا جناب سلمان نو جدا ہوں سے پوچھا ہے نا بے تو سکان ہو جناب سلمان فرمایا بھی تیرا استقبال کرنا ہے اوہ سا کیا دے بھیجیا کہیں اوہ سا کیا مالکاں کہیں بھیجیا ہے بھائی سکر مالکاں تو کونے میں انہوں نے نوکا رہا ہوں لفظ نوکا رہا ہے بڑا حیران ہو یہ آدھے میں تکی سندسی نہیں میں مدینہ پہ آنا تو پھر ایک گلدہ منہ لے اور جواب دے میں آرہا ہوں علاج کرانا اپنی بیٹی دا اگر تو ناراض نہ ہوئیں تو تیرا چیرہ ویکھندے بعد میں یقین ہے کہ تو میری بیٹی دا علاج کر سکتا ہے جڑا جناب سلمان نے جواب دیتا ہے لطفہ جانا ہے شیعہ بندہ نہ بولے آمین دو کھلگنے ہیں جناب سلمان نے جو دادہ نے میری بیٹی دا علاج کر سکتا ہے جناب سلمان نماز کر آکے فرمایا اے انہ دی میربانی کار میں بھی سکتا آئے 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 ہوئے جڑا بولے انہوں سلام ہے یار تو آٹی جنگی ہوئے تو آٹی جنگی ہوئے اے انہ دی میربانی کار میں بھی سکتا لیکن میں نہیں کرنا انا کرنا ہے جن من تیرے استقبال وستے بھیجے ہیں بڑا حیران آدھے حیران ہویاں یہ تو بڑی ہیں شانہ دے مالک ہیں ان لطفانہ جملے دا لطیف جملے دا کری دا کوئی جملے اندیں مٹھے جملے حیران ہوئے ہے کہ اپنے آپ پہ سوچ کیا دے جنہ دے نوکر ہی ہو جے ہوا وہ آپ کی ہو جے ہوسن آدھے بے تابی ودی چاہت ودی دل کی تا میں ملکات ہوئے ہی ہوئے آدھے میں پوچھے تھوڑا نا سلمان محمدی نال لے کے ٹھوڑے علی بادشاہ دی کا چہری چاہے آدھے میں دور تو بکھے تھے ممبر دے بیٹھے ہیں سامنے چہرہ بکھنے دے بعد میں پک ہو گیا بھی جڑے سامنے ممبر دے بیٹھے ہیں میری بیٹی دے علاج کر سکتے ہیں آدھے میں بھج پہ آن جس ویلے دوڑے آ علی بادشاہ کائنات انہوں کھل کے عظیم دا درس دینا لگھرانا جو میں جو قدمتے ڈاندہ پہ علی بادشاہ ہتھان دا سہارہ دے کے فرمایا عبداللہ آگے آئے ہیں آدھے بادشاہ میرا نا جاندے ہو فرمایا ہاں کائنات دی کوئی شہ ساڑی یا نظر نہ تو وہ جل نہیں آدھے بادشاہ میرے وانی ناراض نہ ہو تو میں آیا اپنی بیٹی دا علاج کران فرمایا اتھے اندہی مریض ہیں اتھے اندہی غرزان لین اتھے اندہی سوالین تے ساڑے بوئے تے سوالی آئی تے انجیڈ آئیا کدی کھالی ہی نہیں جا لیکن ایک شرط ہے بادشاہ کیڑی شرط فرمایا کلمہ پڑھنا پہو سے علاج ہو جیسے ہو سا کہی کبول ہے کلمہ پڑھ سا آج بھی تُسی کدی ویک لوے ہے بیٹی دے دو کھاوے پہو ان جو کرنا پہو کردھائے اکھانا لویکھیں ایسے اپنے معاشرے جو ویکھیں جیڑاو کھانا پہوے پہو دھی پیچھے ہو جانتا مزرگو بھائیوں اسے کہے میں کلمہ پڑھ سا فرمایا ٹھیک ہے ایک روید مطابق علیہ السہر نے علاج کی تے ایک روید مطابق امام حسین علیہ السلام علاج ہویا بھی نائی واپس آئی کدی خوش نصیب آئی عبداللہ دی دیجئے سب تُو پہلے نگاہ امام تے پہو امام تے چہرے تے نگاہ پہیے تے پہلے قدمت دے کہ پیادی کوئی اور پڑے نہ پڑے بادشاہ میں نے پڑا ہو کلمہ پڑھی گیا مسلمان ہو گیا آدھا بادشاہ تو آڈی میربان نہیں میری بیٹی دے چہرے دے خوشی ہوئے کے من ساری کائنہ ان بے شک من موت بھی آدھا ہوئے من فرق نہیں کیونکہ میرا دل خوش ہو گیا میری بیٹی دی بھی نائی واپس آگی تُو سی بڑے وڈے بادشاہ ہو فرمایا کوئی اتنی وڈی گل نہیں ساڑے بستے ٹرن لگا آدھا بیٹا چلیے دیوے کیا دی بابا کی دے جانا ہے گھر جانا ہے فرمایا نہیں میں ہی تھا ہی رہنا ہے کیوں بیٹا بابا ایڈا وڈا دار کے چھوڑ کے کون جاندہ ہے تے میں ہی تھا ہی رہنا ہے بابا تُس ہی جانا ہے دے جاؤ میرا آج دے بادے ہی گھر علی باچہ فرمایا بیٹا اگر تیرا بابا اجازت نہ دے وے تُس ہی ساڑے گھر نہیں رہ سکتے جس ویلے عبداللہ اگل سنی قدمت دے بیادہ بادشاہ توڑی میرے بانی جو تُس ہی اجازت دے رہے ہو تے میرے وسط اس تو بڑا شرف کے ہوئے جب میری بیٹی توڑے گھارج بروان چڑھے جوان ہوئے پرورش کرے تے بادشاہ توڑا احسان ہونا ہے پہلا احسان ہی میں نہیں لہا سکتا دوسرا احسان کدھی کر دے ہو تے میری بیٹی اگر رہے نہ چاندی تے اس انہوں اپنے ویڈچ رکھ لو فرمائے ٹھیک ہے اگر تُو باپوں کے اجازت دے رہے ہیں پھر ٹھیک ہے حسین بیٹا جی بابا جاؤ بیٹا اس انہوں گھر چھوڑ کے آؤ گھر داخل ہوئیے کتاب اللہ لکھتا ہے جس ویلے دہی عبداللہ دی اندر داخل ہوئیے سب توں پہلے آل یا سیند نگاہ پہیے جو علی دی دی مسلے دے بیٹھی ہے انہوں نے آ دی کوئی طاقت آئی جس میں نے مجبور کر دیتا ہے میں بھج پئیان علی دی دی دے قدمتے ہاتھ پیلان دی ہم علی دی دی ہاتھ نپ کے فرمایا ہندہ آ گئیے ہندہ آ گئیے تڑپ جنے شیعہ جملے تھے مسائب دی پہلی پہلی سترے عدب دی سترے میں قدی سخت نہیں پڑھیا عدب پڑھا انداز دیا میرے ذاکری انداز تو بہتر واقف ہو گریہ تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے اس گلنہ من غرض نہیں صرف میں آل محمد نو زینج رکھ کے انہوں نے یہ فضیلتاں انہوں نے یہ مسئیبتاں زینج رکھ کے میں جملے پڑھنن انہوں نے توہین میں قدی نہیں کر سکتا مظلوم دی گروبت تیروانا لے سیدہ بڑے کنائے جملہ پہنچانا چانا ہندہ حیران ہوکے میں کے پیادی ہیں باشدادی تو سا میرے نانو جان دےو بی بی تڑپ کے فرمایا جیڑا وی ساڑا دور دا سنگتی ہوئے انہوں نے ساڑی دور دی سنگتی ہوئے انہوں نے ساڑی دور دی سنگتی ہوئے شیعہ قدر کی تی چودہ سو سال دے بعد تو سا میرے زبانی سنیاں تے ہائے کی تی اور میں ویدہ پہ کئی ازاداروں نے عجیبی اس لفظ دی دور دے سنگتی دی سمجھ نہیں آئی اسے طریقے نالہ ہندہ نو بھی سمجھ نہیں آئی بڑی حیران ہوئی آدیم بی بی کے آنکھیں آنے فرمایا بس کوئی ویلہ آ جاسی پھر تین سمجھ لگ جاسی روانہ لے ازاداروں وقت گزردہ رہا ہندہ جوان ہوگئی کتاب اللہ لکھ دے جوان ہوئیے علی بادشاہ بیگام بہجی عبداللہ تیری بیٹی جوان ہوگئی سب تو پہ لے دے نکاح دے بندو بس کر عبداللہ نے پیغام ملے آلی بادشاہ دے قدمتے آگے جھن پے قدمتے بوسہ دیکھا دے بادشاہ توڑی میربانی توڑی دو احسان میں ساری زندگی نہیں لہا سکتا کائنات دی دولت رکھ دے مہتامی توڑی احسان میں کدی نہیں لہا سکتا بادشاہ توڑی میربانی ہے تو سمبڑا احسان کیتے تو بادشاہ اگر کدی میربانی کرو تو دعا کرو کہ میری بیٹی جتے روے خوش روے بادشاہ دعا کرو جتے میری دہی روے کسے شہد انہوں کمی نہ ہوئے تو کدی بادشاہ دعا کر دے ہونا میری جو ایک کو دہی ہے تو بادشاہ انہوں کدی شہی مل جاوے علی بادشاہ دڑب کے فرمایا عبداللہ یاد کر سیں تمہیں جو کسے سقینہ لواستہ پہ آ دعا پہ کر دا تیری دہی نو شہی مل سی تیری دہی نو جوانی امانو شہی مل سی دعا مل گی کدی بادشاہ تھوڑی میربانی تو سن لفظ مو چکڑے میرا یقین ہے شہی مل گئی ہے عزاداروں مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے ہو دین وعدہ بلوا دے ہو حسین بادشاہ پیغام بھیجیا یہ دو ہندہ نپتہ لگا جو میرا بابا میں لبن آیا کھلو تے حالی حسین دے کدی بادشاہ دے آتھلا کیا دی اچھا لیتی تھی میں جا رہی ہیں کوئی غلطی ہو گئی ہوئی تے راہی لیلہ میں ماف کر دینا بی بی میں کوشش تا بڑی کی تی توڑی خدمت کوئی فرق نہ ہوئے کوئی کمی رہ گئی ہوئی تے راہی لیلہ میں ماف کر دینا تُسی وڈہ گھارو عزاداروں مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے ہو بی بی فرمایا میرے بابے تیرے حق کی دعا کی تی تینے ملنی شہی لیکن کوئی گلہ میرے یاد رکھیں بی بی کیڑی یا بی بی فرمایا پہلی دا میری گلہ یاد رکھیں آپ پنی شہی دے اندر کدی کہدیاں دا تماشا نہیں بیکھنا کدی کہدیاں دا تماشا بولو میرے نال کدی کہدیاں دا تماشا نہیں بیکھنا مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے ہو میں توانویز آ کر نال بڑھانا چاننا عزاداری دا ثواب تو تن مل رہے ہیں یقینا جی تے تُسی سن دے پہ ہو لیکن میں چاننا توانا ذکر دا سواب ملے سارے میرے نال زاکر بن سو مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے ہو بی بی فرمایا ہاں ایک اور گلے یاد رکھیں تینے ملنی شہی تے یاد رکھیں تیری شہی جے کدی کہدیاں وننا تے ہر کہدی مجرم نہیں ہوندہ بلا ہر کہدی جوانیاں مانے مجرم نہیں ہوندہ بڑی حیران ہوئی وہ کہاں دی پتہ نہیں بی بی کیوں میں بار بار کہہ دیاں دیاں گلہ پہ کر دیں بی بی کیوں پہ آ دے ہو بار بارے بی بی فرمایا نہیں بس کوئی کسے ویلے دی وجہ نالگل پہ کر دیاں تے بی بی تو سمین دعا دی تی دھوڑے بابے میں شہی مل جسی فرمایا ہاں مل جسی آدھی بی بی پھر میں اپنی شہی دے اندر آ کے مدینے تھوڑے کول آ کے سلام کرنا ساں تے شاہی شوکت چھانو شوکت دینا آلا ساں تے بی بی آ کے میں تھوڑے قدمہ تے جس ویلے تھوڑے بوئے تے متھا ٹیک سانا تے پورے مدینے آلے ویک سان بھی یہ ڈی وڈی شہزادی ہو کے آ کے سجدان دے بوئے تے کنیز بنگی یہ تے بی بی تھوڑی یہ شانا اور ود سانا مظلوم دی گربت تے رومانالیوں بی بی تڑپ کے بھرمایا تین نان دی لوڑنا پوسیل آسا آپ تیرے شہر آسا وا 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 بھلا ہو بے شاہ اللہ اپنے دکھاں جائے نہ کرو جدی آئے نکلی شاہ اللہ حسین دے سامنے آئے کرو میں سب کے ہو جاؤں مظلوم دی گربت تے رومانالیوں ٹورگی ہندام اجڑ گئی علی دیدھی میں سب کے ہو جاؤں پڑھ لیاں جتنا میں پڑھنا ٹورگی ہندام اجڑ گئی علی دیدھی اے شادی یزید نال ہو گئی کیمیں ہوئی اگر 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 میں تفصیل نال پڑھنا بہت زیادہ وقت لگ جانا ہے موضوع کسے غور پا سے چلا جیسی بہارحال میں انجی پڑھ دارانا مجبور ہو کے یزید نال شادی ہندان دی ہو گئی اجاداروں مظلوم دی گربت تے رومانالیوں شادی ہو گئی وص پہ ہندہ اجڑ گئی علی دی دی اٹھاوی رجب ازاداروں مدینہ چھٹیا اٹھ زلحاج مکہ چھٹیا نو زلحاج علی دی 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 یا نو پتہ لگ گا جو براہ مسلم کوفے ماریا گیا ہے آئے کر دیا ہوتے مہکلی صدر پنا رومانالی ازاداروں دو محرم علی دی 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 اتھے دیرے لائے جتو نبی رہن دے ٹھو رگئے ستمیہ لے دے ہڑے پانی باندھو گئے آئے کر کے رونالا زادار سالہی سے سال حسین بادشاہ دی جارت نصیب ہوئے جڑے آئے کر کے روندے پہ ازاداروں مظلوم دی گربت دی رومانالی ہون میں کئی ازادار امام حسین دا چے لمبانان وستے کروڑوں دی تعدادے چے حسین بادشاہ دی دی سلام کرن وستے انہ دے ہڑے ہیں چھو بھی سفران چھے اگلے سال مالک انہ دے ہڑے ہیں آنویں شام بھی لے جاوے تے کربلا بھی لے جاوے اتھے بے کے مکان دے لے آئے مظلوم دے گربت دی رومانالی ستمیہ لے پانی باندھویا توڑی آئے آمین شمار ہو سید آمین دیوں چڑھیا مہمان مارے گئے اصحاب مارے گئے پتر مارے گئے رومانالی ازاداروں کول کھلو گیا دی رہی نمار مورے نبوہ دا سوارے بے غیرت حیاء نے کی تا تیرہ زربان دے نال بھی راہ کس گیا دیں گے دے علاقے آلے ہوں ایک گلدہ میں نظرہ کوئے من نہیں پتا کتنے شیعہ بیٹھیں کتنے سنی بیٹھیں شیعہ دی ہائے دے سنویں میں کتے کتے شیعہ بیٹھے تے علی ان ولی اللہ پڑھا نالہ بیٹھے توڑی ہائے تمہیں نندازہ ہونے رومانالی ازاداروں توڑی علاقے چلا نہ کرے کسے بہن دا نقصان ہو جاوے اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھیرا مار جاوے توسی میں نگل دا بول کے جماب دے ہو گلی توڑی ہوئے توڑی گار دے قریب کسے بہن دا نقصان ہو جاوے میرا یقین ہے میرا ایمان اور عقید ہے سید ہون دی اسی اتنال مظلوم دا ذاکر ہون دی اسی اتنال میں داوے نال پیاداں بیٹھیں گے آلے ہوں توسا اسو بہن دا مذہب نہیں بے کھڑا توسا فرقہ نہیں بے کھڑا توسا جا کے اسو دی دے بہن دے سیرت چادر رکھانی میں میرا دی میری بہن پریشان نہ ہو تیرا بھیراں قتل ہو گیا حسن دیر نالاں نہ صداوے وجہ دار جڑا جملے دے آئے نہیں کر سکتا اللہ دے آسمان دے دلے آر کوئی چادر رکھ دائے کربلا دے اندر پہلا منظر بنیے جتے بھیراں نہ مارے گئے مسلمانا چادر لٹ لئے آفرین بابا تھوڑا بلاوے یار حسین دیمار آزیوں پہ جتے مسلمانا چادران لٹ لئیاں اور پھر ہار جاتے توسا جان دے ہو جنازے چمین دن جتے بھی جنازہ ہوئے جنازے لوگ جا کے قبرستان علی پاس سے لے جان دے لے جان دے نا تے دہیاں بیڑا اتھائیں محفوظ بیٹھیں گے راندیاں اس جملے تھے جتے ہیں سید مجلس سے جو بیٹھے ہو تو آٹی ہائے نکلا ہوئے ہم تی کوئی ہائے کر دے ہوئے تی اداع سانے ویڑے اللہ ہائے نہ کر سی تے باروں کہیں ہائے کر نہیں ہے ازہ داروں کربلا دے اندر اے دوسرا منظر ہے جیڑا صرف کربلا دے اندر بڑے ہیں جتے بھیراں مانی اللہ شاں پہیاں رہیاں بہنہ شاں مرحبا آفرین بابا بلا ہوئے یار حسین بیمار آزی ہوئے جتے بھیراں مانی اللہ شاں پہیاں رہیاں پہنا شاں تقدیر علی دیاں دیاں اتھے لے آئی جتے آمن دے لے کنن زداروں باب ساتھ دروازہ باب ساتھ اس وجہاں تمہاں کھے گے ساتھاں کھے گے گھنٹے آنوں گھنٹے آنے دروازہ کرو سوال کیڑی وجہاں تو اس نو گھنٹے آنے آنکھ ہے گے اس وجہاں تو آنکھ ہے گے اے او جائے جتے علی دیدھی پندرہ آزانہ کھلو کے سنیاں سب کے ہر کوئی یاد ہے مارو باگی دیاں بہنہ آگئی ہیں مارو جس جس علی کو لو بدلے لینے مارو ازاداروں مظلوم دیگور بطروں مڑا لیوں ڈھول وجنے شروع ہوئے شرابی شراب پہ پین دیاں لوگ تبل پہ وجان دیاں جس کل پتھر آئی اس پتھر ماریاں جس کل جیڑی شے آئی اس ماریاں ازاداروں جدہ شور اچانک اٹھے بازار جس لئے اس بے غیرت اکھے بھی ان دربار لے آئو دربار سج گئے اس لئے ازاداروں ہندہ شور سنی آئیں جڑی یزید جو جاں یکھا نالو میں مال ویک کیایاں او جاں ویک کیایاں شامج جتاں علی دیدھی کئی گھنٹے کھڑوتی رہیے مالک اتنے دیں ازادار نو موت نہ دے وے جدہ تاں ہی بہن بے راد ازادار نو بڑھ جاوے مظلوم دیکھو ربطے رومڈالیوں اتھاں ہی بہن شروع پہ کرتاں او تو با جی فرمایا جاں بازارے جو بیک کیا کیا شور ہے اگئی ہو جا شور قدی نہیں سنیاں ہاں دی میں بازارے چاہیاں او تو با کنی زی ہندہ دی بار آکے وے دی ہاں دی تمہ منظر ویکھاں آدھی قدی نہ وے کھاں رسی ایک ای گالباراں آئے ہوں مصد کے ہو جا ماں آئے ہوں مصد کے ہو جا ماں رسی ایک ای کئی مستوراں قید ازادارو آدھی پھر مشاء اللہ قدی منظر نہ وے دی آدھی پتہ نہیں کون ہن لیکن لگا ہی پیار دی وجہ نال جو دو پیو پتران رسی ایک گال دو ہی ہو جی مجبوری ہی پیو اتھے آنال پتر ہاتھ بان گیا دا بابا اچھانا تھی میرا گل دکھ پر میں سب کے ہو جاؤں ماں آدھی جو میں ڈٹھے سانگا دے سر سوار سانگا انہ بیبیاں دے نال نال آدھی جو میں پہلی پہلی سانگ بیکھی اللہ جنہیں کون آئی پردج بیبی بھرکج بیبی پہ یادیئے پڑھ قرآن میں اتھے بچ پڑھ گیاں ذرا میں نے بول کے جواب دیو برکہ آئی علی دی دی دا میں پہلے اکھینے میں سخت نہیں پڑھ دا بڑے اتھے بنال جملہ پڑھے اگر جو میں کتاب بانچے لکھے ہوئے انجھے پڑھے آجاوئے ازاداران کلو جملے برداشی نو با خدا تو اٹھے ڈر دی وجہ نال پڑھ جاوئی دا مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے جتاں علی بادشاہ دی دی ازاداران قرآن حسین بادشاہ پڑھنا شروع کی تے تلاوت بلندوئیے اے اتبا بول گئی جو میں نے ہندہ بیجی آئی تڑپ گئی حیران ہوئی حدی میں بکھے میں اکھے یا کوئی نبی ہے یا کوئی امام ہے اے کوئی عام نہیں اے دی بغیر دھڑ دے تلاوت پہ کر دے اے کوئی عام نہیں پچھا تا صحیح کسی سپائی کو لوں اے کونن سپائی دا موڈا ہلایس دسا اے کونن آدھے باغی نہیں آئی آزادار جدی اس ویلے ہائے نہ نکلے میں ستر پڑھا تھے جد آنکھیں نہ باغی اے دی جرم کیڑا آئی مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے میں بے غیرت بی کیا دے بادشاہ دے خلا بغاوت کی تھی نے مظلوم دی گروبت تیروں مانا لے آدھے میں آکھیں شاید ہو سکتا ہے بغاوت کی تیوے لیکن آدھے جدہ میں سانگاں تے نگاہ کر دی رہیاں کوئی ترونجہ سال دا کوئی بطری سال دا کوئی پنجاسی سال دا کوئی چھونجہ سال دا آدھے کوئی تیرہ سال دا کوئی اٹھارہ سال دا آدھے حیرانت چیخ میری اس سے لے نکلیئے جدہ میں ویکھے ایک سر ایسا آئی سانگ وڈی آئی سر چھوٹا ہاں آدھے میں اسے بے لیا کہاں بے غیرت جھوٹ بول دا ہے یہ تہنج لگ دے جمیں مادی جھولی جماریا ہے یا حسین یا حسین اللہ انہ آوازہ دے رہے ہیں فرما بے حسین دے رہاں بلاوے کرلا کرونا لے ہر کوئی نہیں روندہ اور روندہ جدہ رشتہ ہوندہ اور روندہ جدہ دلچ قبر حسین ہوندی مظلوم دے گربت تیروں وڑا لے ہوں مکدی میری پڑھائی وین شروع پیہ کردا آدھے تھے میں نپک ہو گیا اے جنگ نہیں ہوئی اے ظلم ہو جائے جلدی نال واپس آئی جسولے واپس آئیے نا ہندہ آدھے تنی دیر کیوں لائیے آدھے دیر لگ گئی ہے لائی نہیں لگ گئی ہے آدھے کے مطلب آدھے پہلے تھا ہندہ میری گل سون تیرہ شور بڑا ظالم ہے کیوں ہیں آدھے بازار چھ آویک ایک رسی چھ کئی گلیں تیرہ تو اپنے پیران دی تریف بڑی کر دیا ہیں جو میرا حسین پیر تلاوت بڑی سونی کرتا ہے ہندہ کدی میرے نال آوے نا تیرہ اپنے مدینہ پیر بھول جانے ہیں کیوں ہیں آدھے بازار چھ آنکے بیک بازار چھے کی ہو جا کاریے جڑا تلاوت بدا کرتا ہے حیران ہوئی یہ آدھے کی میں آدھے دھڑ نال کوئی نہیں صرف سرے سونی تلاوت پہ کر دیا ہے ہندہ تین اپنے پیر بھول جانے ہیں ازاداروں جلدی دین آل برکہ پائے سادی آب آزار اچ من وکھا رومانہ لے ازاداروں فورا نو بی بی دی جنن جملے یاد انٹرن لگیاں بی بی فرمایا ایک دی کہدیاں دا تماشا نہیں وے کھڑا اسے بے لے رک گئی ہے تیار برکہ لہا کے پیادی نہیں میں نبی بی دی من ہے میں کہدیاں دا تماشا نہیں وے کھڑا تو جا یزید نو آخی نا کہدیاں نال میری ملاقات کراوے رومانہ لے ازاداروں بھائی شکور جیس بے لے اکھے نا کہدیاں نال ملاقات کراوے اس سے لے جڑا یزید پیغام سنن کے جواب دی چاچا جی توڑی آئے دی قسمیں اس سے لے اے تڑپ جانے شیعہ ازادار جڑا مادی جو حلی جو مجلسہ سنن داندھائے اے بے غیرت تخت بے کے پیاد ہے جا ہندہ نو آخ اجے ماحول تیرے لے کے نہیں آفرین بابی واہ حلید دھی راضی ہووے ماتم قبول ہووے یار جڑے بندے حد ساکے ماتم پہ کر دیو اسے سال ذریعے حسین و مسوں میں نے ماتم کرنا لے حد ازاداروں مقدی میری پڑھائی وین شروع آدھی اجے ماحول تیرے لیک نہیں تیرا شہر پیاد ہے آدھی وانجو سنو آک تو بادشاہ وقتیں میں کہہ دی ان ملنے تو پردے کرا اتھے مزورگ زاکر مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جھنڈیر ساہبان او پردے ہوں دے ان یزید پردے کرائے کیویں لفظ بانی دا مطلب ہوں دا کنیز اوڑ میں باندھ پردہ دا جڑا بزورگ پردے ہوں دے انو پردے ہوں دے نبانی دے کی تے لگیاں کناتاں حریر دیاں مٹی تے آکے بے گیاں بہنی شبیر دیاں آئے ہو میں سب کے بجاہوں بلا ہوئے کھلیاں بھائی کر کے رونا لازادار مٹی تے آکے بے گیاں بہنی شبیر دیاں جدہ علی دی دھی مٹی تے بیٹھی نہ فرمایا کوئی نہ دساوے جو میں علی دی دھی یہ دو ہندہ توری کنیزان دو جرمت نال دھی نال رونا لازاداروں تے دھی اوہائی رملائی دانائی تے دور او پائے جڑے حسین دی دھی دیاں آئے ہو میں سب کے ہو جاوان آئے ہو میں سب کے ہو جاوان جڑے بہنے دے براہ بیٹھے ہو دور اوہان جڑے حسین دی بھائی جان دھی دیاں دور پائے ہوئے تے ماسومہ دی نگاہ پئیے تے ویکیا دی پوپیا لیاں اوہ ویکھنے جڑے کنیچ دو رو پائے آن دی اوہ میرے نہیں تڑپ گئی ایزاداروں آلی سینہ آنا اللہ کے فرمایا ماسومہ امدہ آن دا گہلا ہے میں سب کے ہو جاوان جتنے شامل ہو گئے ہو تو ان شامل کرنا دی گر دنال آؤ سارے رل کے اپنی اپنی کبرنو سوار لویے ہندہ ٹوریے سب تو پہلے دی نگاہ پہیے امام سجاد امام باک کرتے آتے میں اپنی کونیزنوں پہ یادی ہیں اوہو جڑا سامنے قیدی بیٹھا ہے جڑا خون ودا روندائے اے کونے ان پوچھیے تو سی ہو سکتے سندس سے جو میں کیڑی جاہ دا اے بیبیاں کتھو دیاں اے قیدی کوئی آم نہیں پھلگ دے یہ تو کوئی بڑے بڑے مظلوم ہیں روندائے ازاد آرہاں تو باہو ایک قیدی ہے نہیں نہیں تمہیں شہزادی تمہیں شہزادی ہیں اے قیدی مجرم ہیں اوہو مصحب کیا ہو جاہاں نہیں نا ازاد آرہاں سمجھا اے قیدی مجرم ہیں تمہیں شہزادی ہیں اے گل جڑ دی نہیں تو ایدنال گل کریں نالے تو علی دید ہیدی کنیزیں تڑپ گے یادی بکواس بند کر میں نے بی بھی ہی یا کھیائی ہار کہتی مجرم نہیں ہوں تھا میرے اللہ شہل اگر ہی بھی کوئی نوے بلاوے جتنے ازاد آرہاں کتنے اے رونہ لے ازادہ روہندہ ترپیہ اے امام سجادے کولا کیا دی کہتیاں میرا سلام ہوئی بلاوے جتنے ازادہ راہے کتنے اے رونہ لے ازادہ روہ جتاں امام سلام سنیا دے ہندہ میرا بھی سلام ہوئی رونہ لے ازادہ روہ جتاں امام سلام دے جواب دیتا ہے ہندہ اپنا نا سنیا ہے تڑپ گیا دی کہتیاں اس بھرے بازار چھو میرے نام نجان دے ہیں سیادہ دہ ہندہ نروہ آج تو نہیں خودن دہ جاندہ جدہ میں وسدہ ہے واہ بھئی واہ آفرین یار گمال روحانیت یار مدلہ ہم دنگ اور باتنو انا لے دہ دارو ہندہ حیرانو یادی کہتیاں تو جو میں نمی جاندہ ہے میرے نام نمی جاندہ ہے آکھیں تے تیرے زنجیر لہا آکھیں تے تن وطن پوچھاما کسے شہدی لوڑی تا منگلہ ہے جدہ منگل دہ نام آیا ٹنگی آلے اسے حسین بادشاہ دی پاک دوار ستڑپ گیا ہے آدھر ہندہ کنگار میں منگلہ لنے سیادہ دے جدہ وسدہ آفرین بابا آفرین بابا تیرا بلاوے ہائے کر کے رونا لازادار مادم قبولوے دی تیرے نوکر بابا سیادہ دے جنہ وسدہ آئیم کائنات ساڈے بوئے تے جھک دیا مدلوم دی گربہ تیروں آلے وادی کہتیاں من تیری انگل نہ تو لگ دائے کسے عظیم خاندان در رولیو یا پتریں اگر ناراض نہ ہوئے تو جو بیمارہ ہے اپنی مرضہ علاج کیوں نے کرایا سیادہ دے کس تو کروا میری مرضہ علاج صرف موت ہے جتنے عزادار ماتم پہ کر دے ہو آدھی میں ہنے وینیاں میں پائے دے حکیم لے کے آنیاں جیڑا تیریاں مرضہ دے علاج کر سیکھے دی تیری رات روک ویسیاں جتنے جوان پہ ماتم کر دے اتڑ پین میرے امام تے رو رو کے آدھن میں ڈی بی ماری دا جگ دنیا تے تے نہیں کوئی موجہ دے علاج میں دے داریاں آدھی میں کاتل لٹے آئے میری بے واب ہے دے دا جے تے رو رو کے پیادن مرحبا 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 حسین دی ماراجی ہوئے مظلوم دے گربہ تے روانہ لے اولیدیاں تے روڑی آئے مرحبا 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 حسین دی ماراجی ہوئے اول فرمائن ایدو ازاداراں ایمام نالگلہ پھکر دیا دی کہنیاں میرا دل آدھے کوئی شہ مانگ میں دے واں سیاد آدھے ہند آج تھاکنا پیئوں میں اکواری سلام وطبالا جتنے ازادار آئے کر کے رو اندے پہو ہندہ نو دفعہ سلام کیتا ہے بابا جی جدہ نامی دفعہ سلام کیتا ہے آدھی کہ دیا ایدہ غریبے جو سلام کیتے سکھ داو دائیں تڑ پین میرے امام تے رو رو کے پیادر میں کن شوک نہیں مول آئے سلام دے دارے اصالے گال بھائی یہ جیڑی ہاتھ دے وچھتا ہے آئے اوہ پائی اوہ یہ میرے بابے دی مرحبا مرحبا یا سیدہ میری سینڈ نا دے ماتم قبول فرما بجلوم دی گرباتر آنا لے ہندہ دی کہ دیا آکھ دیں تے میتن مندری لاہا دے نیاں تڑا پجانے شیا امام رنے ترا رو کے پیادر میں مندری نہیں مندری نال ایک انگل ہوئے آئے آ جیڑے سلام دے نال کٹے کیوں تیرا ہاتھ لکھ دے ماتم واسے یار حسین دی مارا جیوے جیدہ مذہبے جائے سے ماتم کرے یار دادار بھلاوے یار دیکھو گال دے گال دے آیا ماں میری واں پاسار دے بیچ رولی اے مدلوں دی گرباتر آنا لے یہ تو ہندہ کرسی چاہیے چاہ کے ٹرکے اوٹھے آئیے جیتھے علی دے دھی مدیاں تے بیٹھیا حسین دارو علی دھی دہ سریں جھکیا ہویا ہے وال کھلے ہوئے نا کرسی کول رکھیے دے آدھی کہتے میرا سلام ہوئے حسین دارو میری سیندہ مو پھر گیا ہے آسمان علوے کیا دیئے میری اللہ ہونے رازی ہے یا حسین یا حسین میں توڑے وینہ دی وہ جانا پڑ دا پیا مظلوم دے گرباتر آنا لے حق دے بند آئی میں تھائیں چھوڑ دے وہاں لیکن توڑی روحانی یا دو بھی دل بڑیا جو وین مکمل کر آ روانا لے جدہ را جدہ امام دی دھی اے گل سنیے جدہ کنیز کہتے ہیں سر دی آئے علی دی دھی آدھی علیؑ کے سلام ہندہ میرا بھی سلام ہوئے علی دی دھی دا آوازے سے لے کنناتی آیا ہے آدھی کہہ دینا تیرا لہجہ میری سین نال رلدہ ہے آدھی کہہ دینا میں اپنا تارف گرا کی تھو دی وسطی ہیں بی بی بھرمایا میں مدینہ تر سول میں مدینہ دی وسطی ہیں آدھی کہہ دینا آدھ سا مدینہ آلے محمد نو جان دی ہیں بی بی بھرمایا کی میں نا جان دی میرا پاک نبی ہے اے سلا کے آلے جدہ نبید نام آیا ہے آدھی کہہ دینا آدھ سا مدینہ آلے محمد نو جان دی ہیں بی بی بھرمایا کی میں نا جان دی میرا پاک نبی ہے آدھی اتار بھینا سیدہ شباب اہل جنہ کہہ دینا بی بی حسن حسین جان دی ہیں بی بی بھی بھرمایا جیوے میں جان دی ہیں اینج کوئی نہیں جان دا جیسے لے گل سنیئے کرسی چھوٹ گئیے کدما تے جہان پائیے آدھی کہہ دینا تو میرے پیرد مدینہ دی ہیں اگر نہ راج نہ ہوئے میں تیرے کلو ہو لے پوئیسے آمین ہو لے جواب دے ہوئے آمین ہو لے جواب دے ہوئے آتار بھینا آل یا پینتے آلے جنو سرامان دائے بندہ ماں تم نہ کرے جد آتار فتہ نام آیا ہاتھ پکڑے سنو جوان دے حسین دی ماں حسلے نال مدلوم دی گربہ تیرون آلے جڑپ گئی آلی دی دھی آدھی ہنہ سنیان میں آلی دی دھی آوازاند سنیان میرے بھیرہ مار گیا آوازاند ہنہ سنیان میں جڑ گئی جے چڑپیا آخری وین پڑکے مینبار چھوڑا کدما تے جہان پائیے آدھی جے تُو آلی دی دھی ہکا گالدہ جواب دیکھ کی تھے آج کل غازی ہنڈ کرنے ماں تم یار آئے وسدہ ہے آو ملک دا نام آئے ڈس آئے میں وانج کے دھوڑیاں پڑاں یہ چھوڑاں تھا گے جی نو کراں نو کراں جی نو کراں بابا چلو جے آکھیں میں پڑ داں مہا تمہار مہا تمہیں گھر سی رنی علی دی دھی گل چھپائیں پائیں آئین تے وین کر کے پہیاں دی میرے موک گئے مان آئے او پھراماں دے چھتاں شاہ میں گریباں آئیے رو رو کے آدھی لوٹ چاہ در گئیے آئیے